مجاب اور خیبر پرتونخواہ انتخابات مجاب اور خیبر پرتونخواہ انتخابات کروانے سے معذوری ظاہر کرے کیا پھر بھی گورنر تاریخ دینے کا پاپند ہے جسیس محمد علی مظہر نے کہا گورنر الیکشن کمیشن کے انتظامات کو مدے نظر رکھ کر تاریخ دے گا مجاب اور خیبر پرتونخواہ انتخابات کرتے ہیں دوان ججز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس سے آنے والی الیکشن کا خوف ظاہر ہوتا ہے عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید ایون نے کہا ایک طرف کہتے ہیں فول کورٹ بنایا جائے تو دوسری جانب کہتے ہیں دو ججز کو اٹھایا جائے مریم نواز کے مزائکہ خیض اور بچگانہ مطالبات سے کام نہیں چلے گا اب حکومت کو الیکشن کروانا ہی ہوں گے سپریم کورٹ میں مقدمات سمات کے لیے مقرر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحیہ فریدی پر مشتمل بینچ نے نوٹس لے لیا عدالت سے ریجسٹر آج سپریم کورٹ کو تمام ریکارڈ سمیت باری طور پر طلب کر لیا عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات سے قدل اہم پیش رہا بینکنگ کورٹ میں مقرر تمام کیسز بغیر کاروائی ملتوی آج صرف عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات ہوگی تمام دیگر کیسز میں سائلین کو نئی تاریخ دی جارہی سیکیورٹی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا عمران خان کی آج بینکنگ کورٹ میں پیشی سے قبل سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ایف آئی اے کے سادہ لباس میں مرد اور خواتین کسیر تعداد میں بیلڈنگ آخاتے میں موجود جیوڈیشل کیمپلیکس کے مرکزی گیٹ پر نئے دو کیمرے نصف کر دیئے گئے جیوڈیشل کیمپلیکس کے چار و اتراف فلس کی نفری کسیر تعداد میں تائنات اسلام آباد کی عدالت میں عمران خان کے خلاب اقدام قتل کے کیس کی سماعت میں بارہ بجے تک وقفہ عمران خان عدالت کب تک آئیں گے جج کا عمران خان کے وکیل سے استفساد عمران خان لاہور سے نکل چکے ہیں اسلام آباد میں عمران خان پہلے بینکنگ کورٹ جائیں گے پھر کچھری آئیں گے وکیل سردار مصروف کا جواب ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں آج پھر طلب کر لیا عمران خان کے وکیل نے سماعت پانچ دن کے لیے ملتوی کرنے کی استعداد کی تو جج برہم ہو گئے کہا یہ کون سا طریقہ ہے عمران خان جی 11 کورٹس میں پیش ہو سکتے ہیں کچھری میں نہیں ادھر پردے جرم آئید ہونا ہے ادھر آ جائیں پردے جرم آئید ہو جائیں پھر چلے جائیں گھڑی چور توشہ چور پیش ہو کی آوازیں لگائی جا رہی ہیں لیکن عمران خان غائب ہے وزیر اطلاع مریم ورک زیب کہتی ہیں عمران خان پیش نہ ہوئے تو گرفتار کرنا چاہیے جیل بھنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا نواز شریف بیٹی کے عمرار روز پیش ہو سکتا ہے تو عمران خان بشرا اور فرق ہوگی کے ساتھ کیوں نہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئیے کو جواب جمع کرا دیا عمران خان کا کہنا ہے کہ ایف آئیے تمام کوششوں کے باوجود مانی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت منظر آن پر نکیلا سکی ایف آئیے ایسا مقدمہ چلا رہی ہے جس میں کوئی جرم نکی ہوا انکوائری اور ایف آئی آر دچ کر کے حاصل اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے عمران خان نے ایٹی سی اسلام آباد میں دوبارہ زمانت کی درخواست ظاہر کر دی سیاسی انتقام کے باعث مقدمے میں نامزد کیا گیا اب پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہوں مجھ پر ان سے دادے دہشتگردی کا مقدمہ بنا دیا گیا جس کام ہے مرتقب بھی نہیں ان سے دادے دہشتگردی عدالت کے کیس میں زمانت کنفرم ہونے سے پہلے اور بوری زمانت منظور کی جائے عمران خان کی درخواست چیرون پی ٹی آئی عمران خان زمان پارس لاہور سے سام آباد کے لیے بزرگیاں موٹر میں روانہ ہو گئے عمران خان فارن فنسنگ ایکٹ کے مقدمے میں بینکنگ کوٹ دہشتگردی کی دفعات کے مقدمے میں انصدادے دہشتگردی کی عدالت توشہ خانہ فوجداری فقدمے میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت اور اقدام قتل سے متعلق درخ دفعات کے کیس میں بھی سیشن کورٹ میں پیش ہوں گے عمران خان کی جان کو خطرہ دوبارہ حملہ ہوا تو قوم باہر نکل آئے گی پی ٹی آئی رہنمہ مصر جمشہ چیما نے کہا رانہ سناؤلہ اور ان کے لوگوں نے ملک کو کھوکلا کر دیا ہے یہ لوگ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مریم مورنگ زیب اور عظمہ بخاری کی دھمکیوں کو دیکھیں عمران خان کی سیکیورٹی کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں مریم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کے قابل سماس ہونے پر دلائل دینے کی ہدایت کر دیں درخواست پر مزید کاراوائی کل ہوگی سندھائی کورٹ میں طریقہ انصاف کاراوائی کے مصطافی ایمین ایس کے سٹیفوں کی منظوری کے خلاف درخواست کی سماعت عدالت نے کاراوائی میں لاہر ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے تحریک انصاف کے راکنمان شہباز گل کا نام اسیل میں شامل کرنے کے خلاف درخواست پر فل بیچ بنانے کی سفارش کر دی ہے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا چاہیے والوالو انشاءاللہ لیکن پہلے انصاف ہوگا وہ فتنہ خان گھری چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور دکیتی میں ڈوبا ہوا ہے پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا پہلے امران خان کی پیشیاں اور عدل ہوگا پھر الیکشن ہوگا نواز صریف سے ہونے والی زیادتیوں کا اضالہ ہوگا مریم نواز کا صاحب علمے جانہانہ خطاب کہا نون لکھ کی حکومت گرانے والے بتائیں پاکستان کو تباہی سے زوچار کیوں کیا جب سے نواز صریف کو ہٹایا گیا ملکی حالات سنبھالے نہیں سنبھل رہے آوام کو سادگی اور بجت کا درس اپنے شاہی اخراجات آوامی نوبائندوں کے پیرونی دوروں کی تفصیلات پیش کر دی گئی دو ہزار وائس پہ احساس جار مریم عزیب سمیت پچیس صفاقی بزرانے غیر ملکی دورے کیے چھے کروڑ دوان لاکھ سے زائد خرچ کیے سب سے زیادہ ایک کروڑ چار لاکھ دیس ہزار روپے قادر پٹل کے دوروں پر خرچ ہوئے جیل بھرو تحریک کے ساتھ پہ روز کے لیے ساہی وال تیار ہے سینیٹر اجاز چارجی کہتے ہیں حکومت کی لائی ہوئی جان لیوہ مہنگائی کے خلاف جیل بھرو تحریک ہے جیل بھرو تحریک مریم نواز کے جانب سے عدلیہ کی توہین کے خلاف ہیں آئین کی بالدستی الیکشن اور سب کو للکار عدلیہ بر دباؤ کے خاتمے کے لیے جیل بھرو تحریک ہے الیکشن کمیشن کا آئندہ عام انتخابات میں آر ایم ایس کے استعمال کے لیے اہم اقدام الیکشن کمیشن نے ملازمین کو آر ایم ایس کے استعمال کی ٹریننگ کا آغاز کردے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کا سبائی الیکشن سے قبل پرانے آر ایم ایس پر ایک دن کی موق ایسسائز کا فیصلہ سبائی الیکشن کمیشن اور خیبر پختنقوانے تمام ریجنل الیکشن کمیشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا پاکستان میں شجدکاری کو قومی نصب لین بنانے کی فوری ضرورت ہے ہمیں آئندہ نصبوں کے مستقبل کو محولیاتی پردیلی کے منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے قومی سطح پر نہ صرف عملی اقدامات کی ضرورت ہے بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کی آگائی کو یقینی بنانے لونت ہے وزیراعظم بیان شہباز صریف نے پودا لگا کر ملک گیر موسمِ بہار شجدکاری مہم کا آغاز کر دیا تقریب سے خداب میں کہا اس سال چوبیس کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے شجدکاری کو ملک کی سطح پر فروغ دینا ہوگا سیلاب سے جنگلات اور فصلوں کو نقصان پہنچا لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں سکول آن ویلز منصوبے کا ابتدا کر دیا وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئے شہباز شریف بچوں میں گھل مل گئے ابتداعی طور پر آٹھ بسز پر مشتمل سکول آن ویلز منصوبہ اسلام آباد اور گرد و نوہ کے بچوں کو موبائل اسکولز کے ذریعے تعلیم فرام کرے گا یکو بات سے کراچی کے مزید دو نئے روٹس پر پیپلز پنک پس سرویس چلانے کا اعلان شدیل انا میمن کہتے ہیں کل سے پنک پس سرویس کے موجل کالونی سے ٹاور روٹ ون کی پلیپ میں بھی اضافہ کیا جائے گا کراچی میں پیپلز پس سرویس کے مزید نئے روٹس پر سروی مکمل کیا جائے گا بانس روٹ فوڈ سٹریٹ سے متعلق بڑا عدالتی فیصلات سندھ ہائی کورڈ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا بانس روٹ کی بندش کا زلعی انتظامیہ کے دونوں نوٹیفکیشن کا ردم قرار عدالت کا تین روز میں بانس روٹ کی سڑکیں بحال کرنے کا حکم زلعی انتظامیہ کو سات روز میں عمل درامت رپورٹ پیش کرنے کی ہدا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بادل پھر سے برس پڑے بادل برسنے سے جاتی سردی ایک مرتبہ پھر لوٹ آئی گھنگھور گچائیں برسی بوندے اور ٹھنڈی ہوا موسم کا ہر رنگ نرالہ ہو گیا محکمہ ماس میں آپ نے آئندہ چوبیس کھنچوں کے داران مزید بارش کی نویب سنا بھی موسیقی